محمد رزوان امیر محمد رزوان امیر میکا پروژیکٹ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو زون فائیو کی کچھ زمین جمعہ ان کشمیر کا اپلیٹنگ ہوزنگ سائٹی خیبانے کشمیر ٹو جو تھا اس کے اندر آتی ہیں اور دوہزار چار میں یہ پروژیکٹ لانچ گیا گیا تھا خیبانے کشمیر ٹو زون فائیو جس پہ آج تک ڈیویلپ نہیں ہو پایا اور جتنے بھی میور سے وہ سفر کر رہے تھے اور اللہ نے آج ان کی سن لی اور یہ تمام کے تمام جو کریڈٹ ہیں گلبرگ کی منیجمنٹ سے بات کی اور کچھ ایریا جو ہے گلبرگ کی پاس قبضے میں تھا اور کچھ ایریا جمعہ ان کشمیر کا اپلیٹنگ ہوزنگ سائٹی کے پاس تھا انہوں نے گلبرگ کی منیجمنٹ کو اپنے اطماعات میں لیتے ہوئے اور زلی انتظامیوں کو سمجھتے ہوئے چیف کمیشنر کو اس کا احد لیتے ہوئے کہ چیف کمیشنر کی قیادت میں ایک سیبر کمیٹی بنی اس میں دونوں منیجمنٹ جو ہیں تھی گلبرگ کی منیجمنٹ اور جمعہ ان کشمیر کا اپلیٹنگ ہوزنگ سائٹی کی منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جمعہ ان کشمیر کا اپلیٹنگ ہوزنگ سائٹی کی جتنے میمبرز ہیں ان کے جو پلوٹس ہیں وہ گلبرگ اندر کنورڈ کر دیا جائیں اور گلبرگ بھی اس بات پر امادہ ہو گیا اور وہ زمین جو ہیں وہ کچھ گلبرگ کے پاس پہلے مجود ہیں اور کچھ گل پر مزید جمعہ انکشمیر کوپریٹنگ ہوزنگ سائٹی سے زمین لے گا اور جہاں پہ جتنے بھی دوہزار چار میں اور پانچ میں ہمارے جمعہ انکشمیر کوپریٹنگ ہوزنگ سائٹی سیکٹر زون فائیو اور فور کے جو لوگ تھے جن کی وہاں پہ انویسمنٹ تھی جو فائلز تھی اور جو میمبر سے ان کو وہاں پہ مرج کیا جائے گا اور یہ مرجر کی صورت میں وہ دو سباب جن کی انویسمنٹ وہاں پہ بونڈ سی آج ان کو چار چار لگنے جا رہے ہیں اور خوشحبری ان مہمانوں کے لیے ان دوستوں کے لیے ہیں کہ جو اس گل پر ہزنگ سائٹی کا جو میمبرز بنیں گے اور ان کی پلوٹ کی قیبت آسمانوں کو چھولے گی وہ پلوٹ جو آپ کا دس سے بارہ لاکھ پندر لاکھ رپے کا پلوٹ تھا آج کی ڈیٹ میں مرج ہونے کے بعد جب وہ پلوٹ مرج ہوگا مرجر کی صورت میں وہی پلوٹ آپ کا سات ملے کا ستر لاکھ رپے تاک جا پہنچے گا گلبرگ کی نئے جو بوکنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ میں آپ کو گائٹ کرتا ہوں جو پانچ ملے کی قیمت پلوٹ کی قیمت ہے وہ ہیں پچاس لاکھ رپے اس طرح سات ملے کی جو قیمت ہے وہ ستر لاکھ رپے ہیں تو میں بات کروں گا سات ملے کی حوالے سے سات ملے کی جو قیمت ہے وہ ستر لاکھ رپے ہیں تو اسی طرح جو دون پیمٹ ہیں وہ بھی ٹوانٹی فائی پرسنٹ انہوں نے رکھی ہیں تو اس صورت میں میں ان لوگوں کو جو گلبرگ میں انٹرسٹریڈ ہے کہ ہم وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہاں پہ پلوٹ چاہیے تو ان لوگوں کے لئے بھی خوشحبری ہے کہ اگر آپ گلبرگ کے میمبر بننا چاہتے ہیں تو جمعن کشمیر کوپٹیٹنگ ہوسنگ ساتھ کی سیکٹر زون پائیو کی آپ فائل پرچیس کر کے گلبرگ کیا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ مرجر کی صورت میں اس میں آپ کو کم سے کم فی پلوٹ کے اوپر تقریبا 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 پچاس لاکھ روپے کا جمع مل سکتا ہے اس کی وجہ کیونکہ جمعن کشمیر کوپٹیٹنگ ہوسنگ ساتھی کی جب زون پائیو کی الارٹمنٹ ہوئی تو تب پلوٹ کی قیمت تین سے چار لاکھ روپے تھی اور کل اس کی اگر ڈیویلمنٹ چارزز کو بیچ میں رکھے تو چھے لاکھ روپے قیمت بندی ہیں اس ساب سے یہ پلوٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ آن ہے اگر پروفیٹ کو ابھی فی لفور صورت میں اگر یہ پنر لاکھ بھی پلوٹ رکھیں تو آپ کو کم سے کام گل برک کی نئی بوکنگ کے مطابق آپ کو پچھون لاکھ روپے کا فی لفور فی لفور فی لفور فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی ڈٹیل مزید ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں گل برک ہوسنگ سوسائٹی کے سائٹ پر جا کے آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور اس ٹائم جمہون کشمیر کوپریٹنگ ہوسنگ سوسائٹی کی جو منیجمنٹ نے اہد کیا ہے کہ گل برک کے ساتھ اس کو مرزر کی صورت میں کافی طرح جو کام ہے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس ٹائم جو ہے وہ دوکومنٹیشن جو ہے وہ ویلیفائی کی جاری ہے اور سات ہزار کنال جو ہیں جمہون کشمیر کوپریٹنگ ہوسنگ سیٹی سیکٹر زون فائیو کا جو زمین تھی وہ گل برک کو مرزر کی صورت میں دینے جا رہا ہے اور گل برک اسی زمین کی مد میں تمام علاٹی حضرات جو میمبرز جمہون کشمیر کوپریٹنگ ہوسنگ سیٹی زون فائیو کے جو لوگ تھے ان کو اس کے اندر کنور کیا جا رہا ہے اور گل برک کے جو میمبرز وہ بن سکتے ہیں تو یہ بہترین اوروینسمنٹ کا بہترین جو ایک سرم موقع ہیں وہ دو سباب جو اورسیز ہیں وہ دو سباب جو کشمیر کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا زون فائیو کے اندر جو من کشمیر کاپریٹنگ ہوسنگ سیٹی کی ممبرز کے صورت میں ان کا بھی آج اسی جو فائلز کی جو ہیں وہ سنی جا رہی ہیں ان کی فائلوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ جمل آنے والے ہیں اگر آپ اس کو ہولڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ہولڈ نہیں کر دے اگر سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ سے پروفیٹ کے ساب سے پرچیس کرنے کو تیار ہیں تو انشاءاللہ مزید تفصیلات کے لیے زون فائیو کے حوالے سے ہم سے آپ گھائی لے سکتے ہیں پروپریز پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ دوستوں سے مخاطف ہوتا ہوں جی پندرہ کے اندر میرا آفیس ہے کسی حوالے سے بھی آپ کو ملنا چاہیں آپ کو انفارمیشن آنا چاہیں تو میرے نمبر آپ کو سکرین پر دیو ہے آپ اینی ٹیم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں زون فائیو اور زون فور کے حوالے سے آپ مجھ سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے میں زون فور اور زون فائیو کی سائٹ پر جا کے گلبر کے اندر جا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ جمہون کشمیر کاوپریٹنگ ہوزنگ سائٹی کی زمین ہے جو کچھ مرج ہو چکی ہے اور کچھ مرج ہونے جاری ہیں اور یہاں پہ جو الارٹمنٹ سوسائٹی کی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ گلبر کے اندر مرجر کے سوٹ میں کسیڈر کیا جا رہا ہے اور ہمارے جتنے بھی میمبرز ہیں جو کشمیر کاوپریٹنگ سوسائٹی کے ان کی الارٹمنٹ کو گلبر کے اندر مرج کیا جا رہا ہے تینکیو اللہ حافظ